میں نے جو اصول بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو جو بھونکے تو پھر رکھتا نہیں نبوت کو بھی بھونکتا ہے یہاں یہ چار جملے ہیں اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی گھڑی ہوئی اپنی طرف سشانے بیان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جملے بولے اور یہ کہ وہ گاریاں نکالتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی بات کی ساری زندگی پہلے جواب جواب دیتے رہے کہ گاریاں نہیں دیتے تھے یہاں انہوں نے کہا گاریاں دیتے تھے میرے ساتھ کئی بار انہوں نے خود بحث کی وہ اس سے جواب پوچھا کہ فلان جو حدیث ہے وہ پیش کر رہے ہیں برطانیہ میں تو آپ اس کا جواب کیا ہے ہم جواب دیتے رہے آج اتنے مروب ہوئے کہ جو خود جواب دیتے تھے کہ گاریاں نہیں دی آج کہتے ہیں گاریاں دی اور جو ہی حضرت امیر معاویہ کو چھیڑا ہے تو اگلا جملہ تو ختم نبوت کے خلاف چلا گیا ہے اگلا جملہ تو نبوت سے رسالت کے خلاف چلا گیا ہے اس واسطے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھونکنے والا توبہ نہ کرے گا تو ایمان نہیں بچا سکے گا یقیناً ان کا مقام بعد میں ہے خلافہ راشدین کے بعد ہے آشرا مبشرہ کے بعد ہے مگر جو ان کا مقام ہے وہ اتنا ہے کہ غیر صحابی کروڑا ولی مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک سانس کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر اتنی بڑی جسارت اور یہ ہے شیعہ بیانیاں یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ رفضی ہو گئے ہیں اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بھول گئے ہیں اب اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلے ان کی یہ تقریر تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سسٹم علی کے کندے پر ہے جس کے کندے پر چیزی کا سارا سسٹم ہو وہ کندہ نہ ہو تو پھر سسٹم نہیں چلتا پھر نبوت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج تھی پھر روافض کی وہ بات جو ان کا بیانیاں ہے اب یہ کہ محمد علی ہے اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہو اس پر میں یہ پہلے تو مکتوبہ شریف کا یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو چیلنج ہے میں کہتا ہوں یہ لوگ رافضی کیوں ہوئے کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو استقلالن مانتے ہیں کیا مانتے ہیں سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر اور جو استقلالن مانے استقلالن استقلالن کی یہ دلیلیں ہیں کہ نبی کا سارا سسٹم ان کے کندے پر ہے وہ تو خود ایسے ہیں کہ ان پر نبوت چل رہی ہے ان کی وجہ سے یہ استقلالن کی تقریریں ہیں کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے اور جو استقلالن مانے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی مکتوب آتشریف میں وہ جملہ بھی بولتے ہیں اور سات استقلالن کا حکم بھی بیان کرتے ہیں میں نے یہ جو پندرہ مئی کو ان کو کانفرنس سوجی ہوئی تھی اس پر سے پہلے کہا تھا یہ جملہ پڑھو تمہارے بڑوں کا جملہ ہے اور تم اس وجہ سے چور ہو کوئی نہیں پڑھ سکا اور اب بھی دعوت ہے مجدد صاحب لکھتے ہیں سفر نمبر شیاسی جلد دوم اگر قصے محبت امیر رہ استقلالن اختیار کو نہ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو مستقل مانتا ہے سرکار کے صدقے نہیں سرکار کے تفیل نہیں بلکہ اپنے طور پر تو کیا ہوتا ہے بحبے حضرت پیغمبر رادران مدخل نہ دیاد اور رسول پاک صلی اللہ عنہ کی محبت کو درمیان میں دخل نہیں دیتا اپنے طور پر مانتا ہے ان کو یہ خود اپنے طور پر ہیں ہمارا تو عقیدہ بہت بڑے ہیں لیکن جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اپنے طور پر ہیں یہ پیشے سے فرق ہے بیانیے کا تو مجدد صاحب پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو مو لگانے کے قابل نہیں مقصر کرتا ہوں کہتے ہیں غرز او ابتال دین اس جو یہ کہتا ہے وہ محبے علی نہیں اس کا مقصد پورے دین کو باطل کرنا ہے جرم کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو مستقل مانا ہے سرکار کے صدقے نہیں غرز او ابتال دین اس وہ حد میں شریعت اس کا مقصد شریعت کو منہدم کرنا ہے کون جو مستقل مان رہا ہے ومی خواہد یہ جملہ ہے جو جرمی رفان شاہ کا پکڑا گیا میش خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلیہ علیہ السلام راہ اختیار کند وعز محمد با علی گرائد عز محمد با علی گرائد کہ بولے محمد مراد علی لے بولے علی مراد محمد لے محمد کو علی کہے علی کو محمد کہے یہ واردات مجھے در صاحب نے صدیوں پہلے لکھی کہ از محمد با علی گرائد محمد سے علی کی طرف آ جائے محمد سے علی کی طرف کیسے کہ محمد علی ہے ایک تو محمد علی نام ہے اس کی بات نہیں کر رہا یہ جملے کی کر رہا کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے جو اللہ آنشا نے بولا مجھے در صاحب اس پر اب حکم لگاتے ہیں کہتے ہیں از محمد با علی گرائد وَهُوَا عَيْنُ الْكُفْرِ وَهُوَا عَيْنُ الْكُفْرِ بکی شریف کا جو چمٹا ہوا ہے ان پیروں سے جو سارے ایک پیج پر ہیں سجادہ نشین ہوں یا نازم ہوں یا محتمم سب سے پوچھو اور وردان کو چھوڑو ان کے حال پر بلکہ توبہ کروا یہ جامعہ جلالی عرضی یا مذرور اسلام کا پیغام ہے پیغام ہے یا نہیں آل سنت کیزیا بیر دلالو تین شاہ آل سنت کیزیا بیر دلالو تین شاہ آل سنت کیزیا بیر دلالو تین شاہ تو یہ لفظ کس نے بولے مجدر صاحب نے لوگ پیروں کی بات کرتے ہیں اب گنوں کتنی گدیاں بنتی ہیں مجدر صاحب ہمارے پیر صاحب حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ ان کے پیر ہیں حضرت پیر سید نور حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہلانی کہلانوالا شریف ان کے ہیں حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی شرکنو شریف آگے کتنی دور جا کے مجدد الفیسانی ہے تو ہم پیروں کے ساتھ ہیں یا وہ پیروں کے ساتھ ہیں پیروں کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے اگر پیر سے مراد مجدد الفیسانی یا ان کا کوئی پیروکار ہے تو یہ فتوہ میں دکھا رہا ہوں کوئی جواب دے انہوں نے جتنے لوگ پیدیاں حیر کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے سے سب کہ کیسے جو اس نے جملہ بولا ہے مجدد صاحب کے اس حکم پر اس پر حکم یہ لگ رہا ہے مجدد صاحب کہتا ہے جو یوں کہے وہ زندیق ہے مہا زندیق ہے اور کسی چیز کی ملاوٹ ہی نہیں مہا زندیق ہے پھر یہ آخری سارا لوگوں کا کہتا ہے چلو جو بھی ہے علی تو خوش ہوں گے نا کہ ہم نے ان کو یہ کہا مجدد صاحب کہتے ہیں جو سرکار سی ہٹا کے علی کو مانے علی از وی بیزارس مولا علی بڑے تنگ ہے اس سے کہ کمینے نے کیا کرتود کیے علی از وی بیزارس و از کردار او در آزار علی کو مرکد میں بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کمینے کہاں سے آئے کہ جس ختم نبوت پہ میں نے پیرا دیا یہ میری محبت کی آڑ میں اس پہ حملہ کر رہے ہیں جس دین پہ میں نے پیرا دیا یہ میری محبت کی آڑ میں اس دین پہ حملہ کر رہے ہیں لہذا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو استقلالاً مانتا ہے سرکار سے ہٹ کر سرکار کی وساطت کے بغیر وساطت کا مطلب کیا بنے گا مولا علی کو بہت کچھ ملا ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جو ملا در نبی سے ملا جو ملا ان کا کلمہ پڑھنے سے ملا جو ملا ماہ مدینہ کے صدقے ملا اب تھوڑا سا فرق دیکھو آج اب میں لائیو کہہ رہا ہوں ان کو یہ میں نے کہا تھا کہ سننی کنفرنس میں جملے بول دو اور ادھر مستند پیش کی تھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی اسی پر لیکن ان کا دین جو بن چکا ہے اس میں یہ گنجائش نہیں کہ یہ جملہ بول دیں حالانکہ اینے ہی مانا ہے مولا علی خوش ہیں کہ مولا علی کو جو ملا سرکار کے تفیل ملا سرفکار کے کلمہ پڑھنے سے ملا دیکھو آلہ حضرت الحمد اللہ علیہ کا یہ شیر تو پڑھیں گے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ پڑھیں گے مگر وہ نہیں بولیں گے تو عملن تو پھر شیوں والا کی دا ہے کہ مولا علی کو نبیوں سے اونچا سمجھتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو پھر ہے علی المرتضی کو حاجت رسول اللہ کی اس سے مرود کیوں ہے اور اس کے خلاف بیانیاں کیوں ہیں بلکہ میں روافظ کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں مولا علی تو یہ کہتے ہیں آنا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک ان کا غلام ہوں کیا جملے سے ان کی کوئی شان گھٹ گئی ہے لیکن نہیں ان لوگوں کا بیانیاں دیکھو استقلالاً ماننے پر کہ یہ وہ شعر تو پڑھتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ سچ ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے